کبلہ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاد سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاد ایک ہی ہوتا ہے کبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاد ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاد ایک ہی ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لئے تھا دے ہمیں دیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا اس قابل سمجھا اللہ نے ہمیں وہ نبی اتا کیا جو نبیوں کا نبی جو موسیٰ کا بھی نبی ہے جو جناب ہیسا کا بھی نبی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں قبلہ صرف یہ کائنات نہیں صرف یہ جہان نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے میرے مجمع میں سے کوئی شیعہ بیٹھا ہو کوئی سنی بیٹھا ہو وہابی بیٹھا ہو تو بندی بیٹھا ہو میں سب کو سونے کی دختی پہ لکھنے والا جملہ دیکھ جاؤں گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ اس کے مصطفیٰ دل میں ہے تو سب کچھ ہے اس کے مصطفیٰ دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی اللہ اکبر اس کی بات آئی مجھے سچے اور پکے عاشق رسول بابی خادم اسے رزوی کا ایک جملہ یاد ہے برماتے ہیں بیٹھے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کی کرنا سید برماتے ہیں عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ سمجدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میرے سریکی میں خطاب بھی سنانا ہے آپ دل کے کانو سے سنیں پڑے لکھے لوگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے قیمتی جملہ انقدر کریں گے بابا خادم حسین رجیلی کا ایک جملہ تو ہرا دوں فرماتے ہیں بیٹھے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کی کرنا سید عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے کی بلا عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے بیٹھا آپ کسی کو تنگ نہ کریں کسی کو ڈسٹرب نہ کریں آپ ان کو بلیں خموش بہی رہنے دے کوئی باطنی آواز جا رہی ہے یہ میرا سریکی علاقہ ہے سریکی لوگن مولوی بھاویں جتنا زور لاوے بیٹھا تھوڑی پیچھو آواز آنے مولوی دے سبی کر بھول میں دے اون سہتے پہلے دیکھنا گل ایک ذات ہی پاک رہنے دے کیا تماشا دینا پہ اٹھے لٹ دے پہن حضور ڈسکر دی میں فیلچ آئے بیٹھے ہو میں کو نہ دیکھو جنہ ذکر کرنے پہ ان کو دیکھو میں نے تو آج جوانوں کو نئی زندگی دینی ہے کیولا میرے مجمع میں جتنے نوجوان حضرات بیٹھیں میں تو انہی نئی زندگی دینے آیا ہوں اللہ اکبر اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد مجھے آپ لوگ کے دس بیس کی ضرورت نہیں ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں میرے لئے بس انٹر نہیں کرتے ہمارے خطبہ آجی تقریر خود کرتے ہیں آجی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں سہی میں ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں بس آپ خاموش ہوکے میری گفتگو سنیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے گا خادم حسین رجوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرمایا بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کرنا سیکھو فرمایا عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے کبلہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لئے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لئے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لئے کہ یہ میرے کریم آقا کے صحابہ ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کبلہ صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی نام یا نام صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ شان تب ملی یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج جن کا نام لیتے ہی مو مٹھا ہو جاتا ہے کبلہ آج جس عمر کا نام لیتے ہی مو مٹھا ہو جاتا ہے مومن کی جان میں جان آ جاتی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفر میں آنے والوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ شان تب ملی یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے خدمت میں آئے آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج جن کا نام لیتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے پتہ ہے ایمان لانے سے پہلے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کے اندر ہمت کتنی تھی آپ کا مقام کتنا تھا آج اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں کہ بھلا جس کا نام لیتے ہی مومن کا مو میٹھا ہو جاتا ہے ابھی آپ نے کرمہ نہیں پڑھا تھا ابھی آپ میرے نبی کے خدمت میں نہیں آئے تھے آپ کے ابو جی نے آپ کو پانچ اوٹ دی کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں بھلا ایمان لانے سے پہلے پہلے ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے نبی کی خدمت میں نہیں آئے تھے آپ کے ابو جی نے آپ کو پانچ اوٹ دی کہا بیٹا ان پانچوں اوٹوں کو لائن پہ کھڑا کرو اللہ کے اندر ہمت اتنی تھی طاقت اتنی تھی قوت اتنی تھی کہ آپ آگے والا اوٹ لائن پہ کھڑا کرتے پیشے والا اوٹ ٹیڑا ہو جاتا پیشے والا اوٹ لائن پہ کھڑا کرتے درمیان والا اوٹ لائن سے ہٹ جاتا اب یہ جو آخری چملہ بھولنے لگاؤں جان میں جان آ جائے گی اس کی جان میں جان آئے گی جو دل کے کانوں سے سنیں گے میں ایمان لانے سے پہلے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بتا رہا ہوں آپ کی بہادری بتا رہا ہوں کتنے آپ بہادر تھے آپ کے ابو جی نے پانچ اوٹ دیے کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں پیشے والا اونٹ تیڑا ہو جاتا ہے پیشے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں درمیان والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا ہے درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں آگے والا اونٹ تیڑا ہو جاتا ہے آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو پانچ اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے پانچ اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے آئے پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے جب میرے کریم نبی کی قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک چوبیس لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا اور حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا مجھے بتاؤ تو سیدھ کا میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو ارکن کھڑا وہ عمر جو ایک اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے اس عمر نے شرق سے لے کر غرب تک انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا مجھے بتاؤ تو سیئے صدقہ میرے محمد کریم کا نہیں تھا تو ارگن کر کس نے کیا خوب لکھا تھا ایتھے وار کو قرآن دے پھول سارے تری شان جیاں نہیں کوئی ہور دی تھا ایتھے وار کو قرآن دے پھول سارے تری شان جیاں نہیں کوئی ہور دی تھا تری شان دکرے مقابلہ جہڑا انواش کا اصلی چور دی تھا کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے پہ نرات دنے اے ہو شور دی تھا اللہ والے اگل مقا چھوڑی تو سہور دی تھا سہور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقع نام میری زبان پر آیا مجھے ایک اور واقعہ یاد آئی میں جوانوں کو امانت دے کے جا رہا ہوں جوانوں یہ جو کچھ میں تمہیں سنانے والا ہوں کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے کریم نبی میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں روتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے قیمتی جملوں کی قدر کریں گے قبلہ میرے اور آپ کے او جوانوں میں تمہیں سونے کی دختی پہ لکھنے والے چند جملے دے کے جا رہا ہوں سید کے یہ جملے ضائع مت کیجئے گا میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں آقا چھم چھم آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخصاروں کو چھو رہی ہیں میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں روتے چلے جا رہے ہیں اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں آج ہو آ کر دیکھا کریم آقا رو رہے ہیں آقا تڑپ رہے ہیں آقا زوروں کا تار رو رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کے قدم مبارک جمعے آج گزار ہوئے سونیاں خیل تو ہے آخر کیوں رو رہے ہیں میرے میٹھے نبی سونیاں خیل تو ہے آخر کس بات نے آپ کو رولایا ہے کس بات نے آپ کو تڑپایا ہے بیٹے بار بار وہی عرضی کر رہا ہوں بندے آتے جاتے رہیں گے آپ میرے قیمتی جملے زائنہ کریں پھر مجھے دکھ ہوگا مجھے تکلیف ہوگی میں اچھے انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشی کر رہا ہوں اللہ حکم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آج کی آقا سونیاں قربان جائیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر خیل تو ہے آخر کس بات نے آپ کو اتنا رولایا ہے اوہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جمانو خدا رہا ہاتھ جوڑ کی عرضی کر رہا ہوں میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے کریم نبی نے فرمایا اوہ میرے امر رو اس لیے رہا ہوں ترپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پھل لیتا ہے تو کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داری چٹی ہو جاتی ہے اس کے سر کے بار سفید ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے جب وہ بڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیاء آتی ہے ابھی رونے کے وجہ سامنے نہیں آئی رونے کی جو وجہ ہے ایک بار سنیں تو شایی اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی سنیا اس میں کوئی رونی والی بات نہیں کہ اللہ کو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے یہ تو نفع کا سودا ہے کہ بڑھا عذاب سے بچ گیا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑھا اللہ کے عذاب سے بچ گیا چہنم سے بچ گیا اوہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو بزرگو جوانو خدارہ میرے کریم نبی کھی رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے کریم نبی نے فرمایا اوہ میرے عمر میں اس لئے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے عمر میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے مگر بڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیاء کیوں نہیں ہے بڑھے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ہائے ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن جب بدل گیا لوگ تیرا عجیبی بدیوں بعد نہ آئے جیو مرد دلے کی بلا چٹی داری تھی گئے سہیں کبر دو لگتا تھی گئے بابا جی گناہ کرتے ہو پھر بھی باز نہیں آتا پیا اوہ جی میشہ اللہ اے تیری عمر گناہ کرتے ہوئے اگر گناہ کریں دا کریں دا مر گئے ہو کبر اچھ مال کا گو کیا موون کے دکھے یہ کالی شکل گھن کے ویسے اس میں لے سونا مدینی آلہ ناکسی آؤ نادان ہے دی ہی رات رونا رہی ہے کینے پچھے تیدے پچھے قیام اچھ رویا رکو اچھ رویا سندیا اچھ رویا آہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑا کڑیل نوجہان علی اکبر بھی لٹا دیتے علی ایسگر بھی قربان کر چھوڑے اپنا تن مندھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کینے پچھے تیدے پچھے اوہ بے وفا دیکھتا سئی اساں تیرے نال کیا کیتا تیدے تائیں ساڑے نال کیا آئے پر پر عالم فاضل ہو یوں تی نام رکھایا قاضی سوواری تی حج بھی کیتا تی نام رکھایا حاجی اوہ پر پر حتہ مشتلوارا تی نام رکھایا غاضی بھلے شاہ کچھ کھتیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی زندگی تا نچوڑیو نکلیا زندگی تا کمائی ایا نکلی اجے رب نو بھی راضی بابا جی ہن دلتے ہتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان تا مطلب کیا بابا لا الہ الا اللہ آکھنا آسان ہے انہوں تے عمل کرنا وضع ہی مشکل ہے جتے داری تھی گئے کم مردو لگتا تھی گئے بابا جی جوٹ بولن دو فیر بھی باز نہیں آنا پی ہو جی میں شاہلا اوہ نوجوان اے تیری عمر جوٹ بولن دی ہوں میں سونے محمد دا امت دی بولن جوٹ اے وچ گناہ دے عمرہ گجری داری ہو گئی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے آدل بن گئی مٹھی اوہ لوٹین دی اگرین دی کہنا نٹھی اجرین دی ہر کہیں نٹھی پرو فیض میاں پتا اوہ میلے لگ سی تیدہ آس ہی مو دے مٹ دی ماشاءاللہ جوان امان میرے سامنے بیٹھن جوانو میں تو کوئی ایک سونے دی تختی دے لکھنا لاؤ جملہ دے کے ویسا ہم بلکہ ایک قیمتی نصیحت دے کے ویسا اے کافی نوجوان بیٹھن ہی نا دے نال انہ دے بزرگ بھی نال بیٹھن میں آکھنا اے چنا اے نوجوان موت منظور کریں موت منظور کریں لیکن خدا رہا شراب دے نیڑے نہ منی مجمع میں کوئی بندہ شرابی کوئی بھی نوجوان شرابی بیٹھا ہوئے میں سید ماں دا پتران سید باپ دا پتران تاڑے قدمن ہتھ لاکے جھولی پھیلاکے خیرات منگنا جیویں شالا شراب نہ پیتا کر جڑا بندہ شراب پین دے دنیا مچوی زلیل آخرت مچوی موسیقی 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 موسیقی